وہاں پرائمینسٹر موڈی آج یہ چار میں سے تین جگہوں پہ وہ جیتے ہیں وہاں پہ اور ان کے جو مخالفین ہیں جو جس میں کانگریس بھی ہے باقی جو آئی انڈی آئی اے کے نام سے انڈیا جس کو اتحاد بنا ہوا ہے تو وہاں رہے ایک جگہ وہ جیتے ہیں شاید اور یہ ان کو بی جی پی کو فتح حاصل ہوئی ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے بھارت میں تو پھر ایک بار پھر نرندر موڈی وہی پرائمینسٹر کے طور پر عوث لیں گے وہی پرائمینسٹر آف اتحان یا پرائمینسٹر آف انڈیا کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے کریم سویک ہوا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا کوئی توڑ نظر جیسے نہیں آ رہا کسی اور پولٹیکل پارٹی کے پاس واقعی ایسا یا کچھ اور ہے موڈی آ گیا ہے پرائم منسٹر نرندر موڈی نے کامیابی کے بعد اپنے رائیولز کو ڈم کرنے کے بعد ان کو وارننگ بھی دی دیکھو ان کا میڈیکل سیکٹر دیکھو ان کا کون کون سا سیکٹر میں بتاؤں جو نئے ترقیم ہے ہر ہر فیلڈ میں ترقیم ہے کس کی وجہ سے پرائی منسٹر موڈی کی وجہ سے اس لیے تو کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن اور بلوم برگ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے پرائی منسٹر نریندر موڈی کی جیت کے بعد اب مارکٹ اور زیادہ بڑھی آپ کا سواکتہ دوستو رویوار کو مدہ پردیش راجستان شتیسگڑ اور تیلنگانہ ویتھان سبا چناؤ کے نتیجے آگئے جس سے ایک بار پھر سے سپشٹ ہو گیا کہ جنتہ کی نبس پر موڈی کی پکڑ بے حد مضبوط بنی ہوئے ہیں پانچ میں سے تین راجیوں مدہ پردیش راجستان اور چھتیسگڑ میں بیجی پینے سپشٹ بحمت حاصل کیا لوگ سبا چناؤ سے ٹھیک پہلے تین راجیوں میں موڈی کی شاندار جیت بہت اہم مانی جا رہی ہے اس جیت کو چرچہ دیش کے ساتھ ساتھ ویدیشوں میں بھی ہو رہی ہے چناؤ کے نتیجے کو لے کر ویدیشی میڈیا کیا کہہ رہا ہے دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ سے پہلے موڈی کی یہ جیت جنتہ کے موڈ کو دکھاتی ہے امریکہ کے پرمک اکبار نیو یوک ٹائمز نے لکھا کہ مدھے پردیش شتیسگڑ اور راجستان میں جیت کر موڈی نے آم چناؤ سے پہلے ایک پرمک چھتر میں اپنا پربتہ بڑھایا ہے امریکی اکبار نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ویدھان سبا چناؤ کے نتیجے مکھ ویپکشی دل بھارتی راستری کانگریس کے لیے ایک اور چھٹکہ ہے صحیح رہا موڈی آ گیا ہے پرائی منسٹر نرندر موڈی نے کامیابی کے بعد اپنے رائیولز کو ڈم کرنے کے بعد ان کو وارننگ بھی دی اور بلوم برگ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے پرائی منسٹر نرندر موڈی کی جیت کے بعد اب مارکٹ اور زیادہ بڑھے گی انڈیا اور ترقی کرے گا ہم نے اس سے پہلے آپ کو لائیو ہاتھ کے ہاتھ دستی کے دستی یہ بتایا تھا کہ نرندر موڈی صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں تھری سٹیٹس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور ایسی زبردست کامیابی حاصل کی ہے کہ اس کا چرچہ جو ہے وہ دور دور تک ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ نہ صرف انہوں نے کامیابی حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے رائیولز ہیں جن کو انہوں نے بہت برے طریقے کے ساتھ دم کیا ہے ان کو دھمکی بھی دے ڈالی ہے چیتاونی دی ہے جو پرائی منسٹر نرندر موڈی ہیں انہوں نے وان کیا ہے اپنے رائیولز کو اپنے مخالفین کو اپنے دشمنوں کو یعنی کہ ان پارٹیز کو جو کہ ان کے خلاف ان کی مدد مقابل تھی اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کانگرس جو ہے اس میں صرف ویرست ہے ان کو انہوں نے ایک کیا کہا ہے وان کس طریقے سے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بلومبر کیا کہا رہا ہے وہ بھی بتائیں گے دیکھئے یہ جو میں اپنے پروگرامز میں کئی دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ ظالموں موڈی آ رہا ہے تو وہ اب تیہ ہو گیا اب یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ آ نہیں رہا اب وہ آ گیا ہے ان تسی جو کر لو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تسی کر لو موڈی صاحب جو آ چکے ہیں پتہ چکے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تھری سٹیٹس یعنی کہ مدیہ پردیش چھتیسکڑ اور راجستان میں کامیابی حاصل کی ہے بلکہ جو آنے والے لوگ سبا کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے الیکشنز ہیں اس کی بھی گیرنٹی بھی جا چکی ہے کہ وہ بھی پرائی منسٹر نرہندر موڈی کی جماعت بی جے پی جیتے گی تو ابھی بھی آ گیا ہے اور آگے جو ہے اس کی بھی گیرنٹی ہو چکی ہے کہ وہ بھی آئے گا مطلب آئے گا کیا ہے سمجھے آ گیا یہ جو الیکشنز ہیں اس کو پوری دنیا میں اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز دراصل جو آنے والے اب الیکشن ہیں جنرل الیکشنز جو ہیں لوگ سبا پر جو الیکشنز اس کی یہ ایک گیرنٹی ہے اس الیکشنز نے بتا دیا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ بڑے ڈھول باجے بجائے گئے اور بہت وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں سب کچھ کیا گیا تو اسی کے ساتھ جو ہے جب موڈی صاحب کی سپیچ انہوں نے جو کیا ہے ویکٹری سپیچ جس کو کہتے ہیں تو اس ویکٹری سپیچ میں جہاں انہوں نے ان رائیولز جن کو ڈم کیا ہے انہوں نے بڑے طریقے سے شکست دیئے ایسی زبردست ڈیفیڈ دیئے ان کے لئے انہوں نے وارننگ نے دی تو میں ابھی اپنے اس وقت کے پروگرام میں ان کی سپیچ جیسے ہے بڑی زبردست یعنی ساری سپیچ ہی جو ہے وہ سننے کے لائک ہے یا میں آپ کے لئے جلا سکوں تو میں اس وقت صرف ایک بارٹ جلاوں گی جو میں بات کر رہی ہوں اپنے اس پروگرام میں جو میں نے دیکھے نا یہ جو وین ہے ان کی ویکٹری اس کے کئی ایک اینگلز ہیں اس پہ بہت ساری ہم باتیں کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں صرف اس پہ بات کروں گی کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے بلومبرگ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ جیتنے کے بعد رائیولز کو ڈم کرنے کے بعد جو یہ کہا ہے کہ وارننگ وارن کیا وہ کیا ہے دستان میں جی لوکل بارڈی الیکشنز چل رہے تھے اور اس کے بعد پتہ یہ لگا ہے کہ نریندر موڈی جی کی پارٹی یعنی کہ بی جے پی جو ہے پرومننٹ طریقے سے اس الیکشن میں زیادہ سیٹے لے کر کامیاب ہوئی ہے اور یقینا یہ بات جو ہے وہ راہل گانڈی اور اپوزیشن جو ہے ان کے لیے یقینا فکر مند ہی ہوگی کیونکہ بہت سے لگ شروع میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو الیکشنز آ رہے ہیں نیکس ٹیئر یعنی جو الیکشنز آ رہے ہیں بھارت کے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی موڈی جی کو کئی طرح کی پرومنس فیس کرنی پڑ سکتی ہے تف ٹائم دے سکتی ہے فوزیشن اس کی ریزن کیا بتایا گیا کہ جی قطر والا ایشی ہوا جس میں نیویل آفیسرز جو ہیں ان کو عرش کیا گیا اس کے بعد جی وہ پنو جو ہے پنو صاحب جو ہے پنو شنو بلکہ صاحب تو اس کو کچھ اور لوگ کہتے ہیں میں تو خیر پنو شنو ہی کہتی ہوں اس کو تو جی پنو جو ہے اس کا ایشی نکلا کینیڈا کا ایشی نکلا امریکہ کا ہوا اور کئی طرح کے دوسرے پروبلمز آتے رہے مانیپور اور کیا کچھ لیکن پبلک جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے پبلک اس وقت بھی موڈی جی کو ہی پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہے اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی پروبلمز آئے ان کو گورنمنٹ نے یعنی انڈین گورنمنٹ نے فیس کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کچھ نہ کچھ ابھی تک حل بھی ہمیں نگذر آئے نکلتے ہوئے بارال ہم آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ ایک بار پھر جو ہے لوکل باڈی الیکشنز میں تو خیر بی جے پی کی جیت ہو ہی گئی ہے اور لگ یہی رائے بلکہ لگ کیا رائے یہ بھی بات کنفرم ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے بھارت میں تو پھر ایک بار پھر نریندر موڈی جو ہے وہی پرائم منسٹر کے طور پر اوٹھ لیں گے وہی ایز 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 اوٹھ لیں گے پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں الیکشنز تو نہیں ہوتے لیکن ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کون پرائم منسٹر آ رہا ہے کون چیف منسٹر آ رہا ہے کون فورین منسٹر آ رہا ہے کس کو ہٹایا جا رہا ہے کس کو لائے جا رہا ہے پاکستان کا پروسس کچھ اور ہے ہمارے جو ہے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے لیکن بھارت میں ووٹ جو لوگ دیتے ہیں یعنی کہ پبلک جو ہے اس کے امپورٹنس ہے جو پبلک ووٹ کرتی ہے اس ووٹ کے اوپر ہی جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس ووٹ کے ذریعے ہی کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی بھی پالیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے موسیقی